اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے تو میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ کے ببر شیر شاہد خاکان عباسی کی کہ جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں اور ان کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے اور جب لاہور میں انہوں نے میں نے کالیکشن لڑا تو ان کو پھر میں نے ان کے قریب سے گفتگو کرتے دیکھا ہے ملکاتے ہوئی ہیں تو بڑے بہترین اور صحیح آدمی ہے اگر نواز شریف کے بعد اور مریم نواز کے بعد اگر کوئی صحیح آدمی مسلم لیگ نون میں ہے تو وہ شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ شاہد خاکان عباسی کو ناکردہ گناہ میں جولائی سے گرفتار کیا گیا ہے جولائی اگس ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری سات مہینے سے وہ شخص اندر ہے اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کوئی اپنی زمانت کے لیے درخواست نہیں دوں گا اور ان کا بیٹا ان کی منتے کرتا رہا عبداللہ عباسی اور دیگر لوگ پارٹی کے نون لی کے کرتے رہے ہیں کہ اس نے کہا جی نہیں میں نے بالکل نہیں شاہ کرنی میرا ٹرائل کرو اور میرا کیس چلاو اور میرے خلاف ثبوت لے کے آو اور میں تب تک جیل میں رہوں گا فیصلہ ہوگا تو پھر اندر ہوں گا جب باہر ہوں گا جو بھی ہوگا میں نہیں کرو گا تو ان کی جرت کو لوگ بڑے نا وہ واقعی سلام کرتے ہیں کہ وہ بڑے دلیر آدمی ہیں اور ان کے اوپر بالکل جھوٹا ایلن جی کا کیس بنایا گیا شیخ رشید صاحب کے کہنے پہ اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب بھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی تقریبا وہ نوے دن نیب کی حراست میں رہے ہیں اور نوے دن تک چلان مکمل نہیں ہو سکا چلان جو ہوتا ہے نا جو چودہ دنوں میں ہماری پنجاب پولیس تیار کر کے ایک چوری کے مقدمے میں بنا دیتی ہے وہ چلان بھی ابھی ابوری چلان ہوئے مکمل چلان بھی نہیں پیش کر سکے اور کافی عرصہ پہلے ان کے ساتھ جو گرفتار ہوئے تھے دو ملزم جس میں ایک مفتع اسماعیل اور ایک دوسرے تھے ان دونوں کی بھی زمانتیں ہو گئی ہیں اور شاید خاکان عباسی کی زمانت تقریبا تقریبا سو فیصد ہونے والی ہے کیونکہ کو اکیوزڈ کی زمانتیں ہو گئی ہیں جو ان کے جو سات ملزم تھے ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں تو جب کو اکیوزڈ کی ایک ہی کیس میں زمانتیں ہو جائیں تو وہ پھر بڑا ایزی ہو جاتا ہے زمانتیں کرانا لیکن چونکہ وہ اپنے اصولی موقف پر قائم تھے تو جب یہ مفتع اسماعیل وغیرہ اور ان کے جو دوسرا ملزم ہے وہ باہر آئے تو انہوں نے آ کے باہر سب کو بتایا کہ بھئی خاکان عباسی کو تو انہوں نے ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوئے اس حکومت نے ڈیتھ سیل میں ڈیتھ سیل دوستو وہ ہوتا ہے جو جس کو جس قیدی کو سزائے موت ہو جاتی ہے نا سزائے موت تو اس کو ڈیتھ سیل میں رکھتے ہیں کیونکہ ڈیتھ سیل میں بلکل وہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جیسے آپ کے باثروم وغیرہ ہوتے ہیں عام طور پر تو اتنے کمرے میں ہوتا ہے اور اس کو وہ سزا کے طور پر دیا جاتا ہے تین سو دو والے قتل والے ملزم کو قاتلوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جن کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو ابھی تو یہ ملزم ہے ابھی تو مجرم بھی نہیں ہوئے تو شرم کی بات ہے اس حکومت کے لیے کہ انہوں نے اس کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا اتنے بڑے ساڑھے چھے فٹے شخص کو ڈیتھ سیل میں رکھا اور انہوں نے نہیں آواز اٹھائی شاہد خاکان عباسی نے نہیں کہا کہ میری اوپر تشدد ہو رہے ہیں یا ظلم ہو رہے ہیں انہوں نے چپ وہ چپ تھے بالکل اب یہ ساری بات نہیں جب مفتہ اسماعیل باہر نکلے تو انہوں نے بتائیں نواز شریف صاحب کو اور پھر اب خصوصی طور پہ نواز شریف کی ہدایت پر شاہد خاکان عباسی نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترخواست زمانت دے دی ہے اور یہ ترخواست زمانت انشاءاللہ جیسے میں کہہ رہا ہوں تقریبا سو فیصد ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس ابھی تک وہ چلان نہیں مکمل کر سکے اور یہ شاہد خاکان عباسی کے آنے کے بعد دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں میں واضح تبدیلی بھی آئے گی اب جو آپ کو ایک فرینڈلی اپوزیشن نظر آ رہی ہے نا جو گنگی بحری اپوزیشن ہے جس نے کبھی آواز نہیں بٹھائی ٹھیک ہے اور جو سارا خاجہ آصف کی قیادت میں سارا کچھ ہو رہے اور اندر گراؤنڈ خاجہ آصف کی اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ بڑی ہیں گلہ کردہ سی پنجابی بڑی ہیں گلہ کردہ سی بڑا دوسرے انہوں میس نہ کہندہ سی شرم ہے حیاء ہے کہندہ سی بلکلی لیٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ جو ہے نا وہ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے تو شاید خاکان عباسی کے آنے کے بعد ایک تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لا وارث نہیں ہوگی اور کوئی ایک سابق وزیراعظم مل جائیں گے جو مخلص ہیں نون لیگ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ امام کے ساتھ تو یہ بڑا اچھا ایک تبدیلی آئے گی ان کے آنے سے تبدیلی آئے گی اور ان کی زمانت یہ ہفتے دس دن میں ہو جانی ہے اور اس کی کوئی کوئی دیر بھی نہیں ہے اس میں کوئی دیر بھی نہیں ہے ہفتہ دس دن میں ان کی زمانت ہو جانی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عمران خان کے جو نیب ہے نا ایک وقت آئے گا میں آج یہ پیشن کو ہی کر رہا ہوں کہ یہی جو جو جوید اقبال نیب کا ہے نا جو سیاسی کیس بنا رہا ہے جو بلکل سیاسی کیس بنا رہا ہے یقین کرو سیاسی کیس بنا رہا ہے یہ بلکل نظر آ رہا ہے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے بھئی سیاسی کیس صرف نون لیگ والوں کے لیے ہیں پی ٹی آئی میں سارے فرشتے بیٹھے ہیں یہ فردوس آشک آوان یہ فواد چودری یہ سب کی اوپر کیس بنے ہوئے ہیں اور وہ سارے چھوٹتے جا رہے ہیں اور یہ جناب نون لیگ والے سارے کے سارے اندر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ریٹیر ہوگا نا یہ جس کا کنٹریکٹ ختم ہوگا جوید اقبال صاحب کا اپنے موں سے یہ انشاءاللہ بولے گا اور کہے گا کہ مجھے نیازی صاحب بھی کہتے تھے کہ فلانے کی اوپر بھی کیس بناو فلانے کی اوپر بھی کیس بناو یہ میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں کہ یہ جوید اقبال ایک دن اپنی اپنی گفتگو میں بولے گا اپنی زبان سے بولے گا کہ مجھے فلان فلان لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو ان کی اوپر کیس بنانا ہے اور پھر وہ میں نے کیس بنائے ہیں اور یہ پھر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے میں سارے یہ سیاسی کیس بناتا رہا ہوں یہ میں یہ میری پیشن گوئی ہے کہ یہ ایک دن یہ جوید اقبال کہے گا ایسے ایسے بے گناہ لوگوں کو اس نے بدنام کیا ہے اور اس کی اپنی ویڈیو جو اپنی اس کی باتیں لیک ہوئی ہیں جو جوید چودری کو اس نے دیا تھا کہ بھئی میں حکومتی بندوں کو اگر پکڑوں تو وہ حکومت پندرہ منٹ بھی نہ ٹھہر سکے اور ختم ہو جائے تو آپ سب لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کی اوپر بنے ہوئے سب کی اوپر کیس بنے ہوئے ہیں کدھر گیا مالم جبہ والا کیس پرویس خٹک والا کدھر گیا کیس چودریوں کے چودری برادران کی اوپر جو بنے ہوئے تھے وہ کیس کدھر گئے اور اور یہ سارے عمران خان کی اوپر جو ہیلیکپٹر اور جہاز والا کیس ہے وہ کدھر گئے تو اتنا تو بندے کو کوئی شرم لحاظ ہونا چاہیے جوید اقبال صاحب آپ کے تو دونے ماں باپ کو نوکروں نے قتل کر دیا تھا ٹھیک ہے اور آپ کچھ کچھ سیکھیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ ابھی سے دلیر ہو جائیں بعد میں جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ میرے اوپر فلانا دباؤ تھا اور میرے اوپر فلانا دباؤ تھا ابھی سے ایسے ایسے کیس کیوں بنا رہے ہو چھے مہینے میں آپ نے سات مہینے میں آپ نے شاہد خکان عباسی کے اوپر چلان بھی نہیں مکمل کارچہ کے تم اور یہ تم کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جناب تم ایسے ہی بندے پکڑ لیتے ہو اور تمہارے پاس ثبوت ہوتے نہیں ہیں کیوں پکڑتے ہو ثبوت عمران خان کو پکڑو وہ اس کی اوپر بھی تو ریفرنس بنا ہوا ہے وہ کدھر ہے ریفرنس پھر تو ساشا گوان کیوں پر ریفرنس بنا ہوا ہے اس کو پکڑو کیوں نہیں پکڑتے پرویس خٹا کیوں پر ریفرنس بنا ہوا ہے اس کو پکڑو کیوں نہیں پکڑتے وزیر اعلیٰ جو ہے محمود خان کے پی کے کا اس کی اوپر ریفرنس بنا ہوا ہے پکڑو کیوں نہیں پکڑتے کیا تمہارے پاس ان باتوں کا جواب ہے بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہے ہو اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے اور انشاءاللہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے تم یہ تسلیم کرو گئے کہ مجھے نیازی صاحب ان ان باتوں پہ کہتے رہے اور فلاں فلاں نے اور لوگوں کے بھی نام لینے آپ نے اور یہ آپ کے موہ سے نکلے گا دیکھ لینا نکلے گا یہ لوگوں کی بے گناہی جو ہے نا وہ ثابت کرنے کے لیے تیرے موہ سے ہی نکلے گا اور تم خود کہو گے کہ ہاں واقعی میں نے بہت زیادتی کی ہے اور یہ یہ سیاسی کیس تھے یہ نہیں بنتے تھے کیس بوری شریف برادران کی پوری فیملی پہ کیس شباہ شریف کی پوری فیملی پہ کیس آسان اقبال اندر ہے سعاد رفیق اندر ہے کوئی بندہ آپ نے چھوڑے ہی نہیں نون لیگ کا قابل ذکر بندہ اور ادھر سے آپ نے ایک بندہ نہیں پکڑا بڑے افسوس کی بات ہے اور انشاءاللہ شاید خاکان عباسی صاحب باہر آ رہے ہیں مسلم لیگ کے جو اصل ورکر ہے جو جذباتی ورکر ہے ان کے لیے خوش خبری ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب نے شاید خاکان عباسی کو مجبور کر کے بیل دینے پہ رازی کیا انہوں نے تب دسخت کیے وقالت نامے پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بیل جو ہے یہ ہفتے دس دنوں میں ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے کہ پالیسی جو ہے نا کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور وہ ہی بیانی ہے جو نواز شریف کا اور مریم نواز کا ہے اسی کو آگے لے کے شاید خاکان عباسی جو ہے نا اس پارٹی کو لیٹ کریں گے تینکیو فر واشنگ اینڈ سبسکرائبیں